اور مذاکرات سے ہی ممکن ہے یہ حل یہ اطراف کیا گیا بھارتی وزرداخلہ راشنات سنگھ کے جانب سے ہمیں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کسی تیسرے کی مذاکلت نہیں چاہیے یہ بھی کہا گیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ پیلٹ گن کے باعث لوگوں کی آنکھوں میں گولیاں لگی اس بات کا اطراف کیا گیا بھارتی وزرداخلہ راشنات سنگھ کے جانب سے پاکستان خود دہشتگردی کا شکار ہے کشمیر میں بد امنی کو ہوا نہ دے یہ بھی ساتھ ہی ساتھ کہا گیا راشنات سنگھ کے جانب سے آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں آج سولوے روز بھی کرفیو برقرار رہا اور مقبوضہ وادی بھارتی چونی میں تبدیل ہو چکی ہے آزادی کا جذبہ ابھی بھرپور ہے ان کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں اب ادمنی کی حالیہ لہر پر تشریح ہے یہ کہا گیا بھارتی وزرداخلہ راشنات سنگھ کے جانب سے انہوں نے کہا کہ عوام سے ام بحال کرنے کی اپیل کرتا ہوں راشنات سنگھ کے جانب سے جو کہ بھارتی وزرداخلہ ہیں گٹنے ٹیک دیے گئے مسئلہ کشمیر کا حل صرف مذاقرات سے ہی ممکن ہے اطراف بھی کر لیا بھارتی وزرداخلہ راشنات سنگھ نے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کسی تیسرے کی مداخلت نہیں چاہیے پیلٹ گن کے باعث لوگوں کی آنکھوں میں گولیاں لگیں یہ کہا گیا بھارتی وزرداخلہ کی جانب سے اور پاکستان خود دہشت گرڈی کا شکار ہے کشمیر میں بد امنی کو ہوا نہ دیں راشنات سنگھ کی جانب سے پاکستان کے خلاف بھی زہر اگلا گیا کشمیر میں جہاں پر آج سولوے روز بھی کرفیوں برقرار رہا اور کشمیروں کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک انہیں آزادی نہیں دی جائے گی وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے اور آپ پہ بتائیں کہ ابھی بھارتی وزرداخلہ راشنات سنگھ کی جانب سے بھی گھٹ نے ٹیک دیے گئے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بد امنی کی حالیہ لہر پر تشویش ہے عوام سے ان بحال کرنے کی اپیل کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل صرف مذاکرات سے ہی ممکن ہے اس بات کا اطراف کیا انہوں نے ہمیں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کسی تیسرے کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فارٹ کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے اور آج وزرداخلہ راجنات سنگھ کی جانب سے جو کہ بھارتی فارٹ کی ضرورت داخلہ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پیلٹ گن کے باعث لوگوں کی آنکھوں میں گولیاں لگی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاکستان کے خلاف بھی زہر اگلاو انہوں نے کہا کہ پاکستان خود دہشتگردی کا شکار ہے اور کشمیر میں بد امنی کو ہوا نہ دے